حتیٰ کہ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جنسو سب و صلوات انتہائی عزت و احترام کی بگا سے دیکھتے تھے دیکھتے تھے ان کو بھی حکم ہوا وَقَرْنَا فِي بُجُورِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَاً جَاهِلِيَةِ الْحُولَ حتیٰ امکان گھر کے اندر رہو بغیر عاجت کے بغیر زرورت کے باہت جانے کی کوئی منجایش نہیں نہیں جانا چاہی وَقَرْنَا فِي بُجُورِكُنَّا اور نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَةِ الْقُورَ جاہِلوں کی طرح اس طرح جاہلی معاشرے میں ہوتا تھا آج کل یہ جاہلی معاشرہ ہے اس طرح جاہلی معاشرے میں پھر حجاب نکل دیتی خواتین اور نکل دیتی خواتین اس طرح نکل اور دو متاثر ہوگے مغرب کے پرامے گردہ سے اور ان کی تعلیم و تربیت سے جدیہ اسلام نے عورت کو بند کر دیا ہے جاہلی معاشرہ دی باری کے اندر ہم تو اسے ہر قام میں ہر میدان میں شانہ و شانہ یہ اسلام آئے ہیں شانہ و شانہ چلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ایک جسمانی نظام ساحت بھی ہے عورت کو الگ بھی ہے دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں ایک ہی مین ذمہ داری خر ہے ایک ہی مین ذمہ داری باہر کی ہے ان پر آپ کو سنوکسیو کر دیں عورت پر خر تو سوال رہے ہیں اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اس حوالے سے اسلام نے اسے کوئی مظلوم قرآن نہیں دیا کہ بس گھر کے اندر ایک رہنے والا مظلوم ہے اسے عزت دیا اسے اقرام دیا پیٹی ہو پیٹی بیوی ہو پیٹی ماں ہو پیٹی ہر نحاس سے عزت دیا کہ ہر حوالے سے اس کا روح بڑا اہم ہے اور مردے میں شانہ و شانہ چلانے کے اندر داوے کے ساتھ کیا کیا چند ایک اور میں یہ اپنی کامتیت سے ہاں کے دکھر جاتی ہیں اللہ خودوں تک اللہ مناسب تک ان کو چھوڑ کے عام طور پر کیا ہے کہ عورت سٹینو ہے سیکٹری ہے مارگل گرل ہے سیلز گرل ہے جو کانوں پر بیچ رہی ہے چیزیں چھوٹی 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 چیزیں دے کریں چھوٹی چیزیں دے کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کریں اور دیکھا ہم تمہیں اپنے برابر رہے ہیں برابری کیا ہے کس معاملے میں برابری ہے کوئی کیسے بھی نہ ہے نہ اندر پائی جاتے ہیں کوٹلوں میں روم اٹنڈنٹ بن جائیں گے کوئی کام کریں گے جو گھر کر دے گھر کے ادر کرنا آر ہے مغرب کی تعلیم و تحجیل دے سکھا ہے کہ میں گھر کے ادر تم کو مناسب ہو تم کو گھر کرو کسی کے تم کو مزدور ہو کسی کے لئے وہی کام جو گھر کر دے جائے ہیں یہاں چھوڑے چھوڑے کام کر دے یہ کچھ زندگی ہے ایک بات ہے اور جو مغرب کے اندر بچ اکل والے احساس والے احساب والے لوگ ہیں انہوں نے سمجھا ہے اور اس بات کا اضراج بھی کیا ہے کہ ہم نے عورت کو واحد نہ کر غلط بھی کیا ہے اچھا جو کیا ہے غربہ جو جو روس کا صدق تھا اس کی سیاسی غلطیاں بھی ہوگی لیکن اس نے وہ معاشرہ روس کا اور اس کی ریاستوں کا اس کی باتات زہلی ریاستوں کا گھرکوں کا جس کے بعد میں کہا جاتا تھا کہ اہمی پردے کے پیچھے بند ہے آئیلن کرٹر ملک اور سب بند ہیں بابندی ہیں سب اس حوالے سے بہت بابندی ہیں تحریل و تبین کی جاتے جائے اظہار کی سفر کی نکرو حرکت کی ہر چیز اس کو اس نے کھوڑا سا کھولنا اور اس کھولنے کے حق میں اس پرسوے کے حق میں کھولنا چاہیے اس سوچ کے حق میں اسے کتاب نہیں اس پرس ٹریک آؤس کھولنا اس سوچ کرنا بھی اس میں یہ ہی کرنا ہے دوسری ضرور بہت نے کھول آئیلن کرٹر کو ختم کر دیا تو اس میں اس نے ایک جگہ رکھی ہے یہ واقع اس نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے پڑے مسائل میں سے پڑے مسائل میں سے کہ گھر سے اکنی ہوئی عورت کو واپس گھر میں لانا ہے کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے گھر سے جس عورت کو ہم نے لکانا اسے گھر میں واپس لانا گھر کی ذمہ جانگیوں سے دینا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور اگر ہم یہ نہیں کریں کہ وہ اٹھا ہے تو جس طرح فیملی فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہوا ہے فیملی ہماری برمادی کسی طرح ہماری بھوٹ راؤں برواد ہوئے کسی طرح کسی طرح اور بردی مفکرین جو ہیں ان میں سے دیپار سے یہ دیکھا ہے یہ وہ مقادر کی کہتے ہیں کہ ہمارے ہملاکی اور معاشرتی مسائل بے پناہ پیدا ہو گئے ہیں بردی مطمئن ہیں بردی مطمئن ہیں بردی مطمئن ہیں کہتے ہیں اس کا عراج اور اس کا حل وہ ہے جو کبھی اسلام نے سجلیز کیا ہے سیگریگیشن آف سیکسس سیگریگیشن آف سیکسس دونوں جن سے جو ہیں جنس مردی جنس اولاد یا لگر اسلام ہیں یا جنس ہیں ان کی سیگریگیشن یعنی ان کو اولادا کرنا ان کو مکس کرنے سے ہمارے مسائل کا دول ہیں ان کو آپس ملانے سے اور ملانے سے بطور ان کے غلط دولے کے بشانہ بشانہ مطمئن کے ساتھ چلانے کی کوشش کی یہ ساہے مسائل تر فائمیلی کے قومت کے معاشرے کے اطلاع اور گھر سے پکھانا کی گھرنا اس لیے کہ ہم اسے اوریاں دیکھ سکیں بے حیات دیکھ سکیں بے دکار دیکھ سکیں سپورٹ کے انتقی اپنی اگراز اپنی فاسد اگراز اپنی خائشیں مرد پڑے مرد پڑے مرد پڑے مرد پڑے جو مرد پڑے لیکن ہوگا یہاں کیا مسامل دل کو نہ کیا کیا اور لیکن لباس سے یا مناسب اور پورے لباس سے آزاب ہوتی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے حلیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ روح پر کاسیات کاریات بہت سی کپڑے پہنے والی ملوش ہوگی یہ جس معاشرے کی تصویر نہیں یہ آخرت کے حوالے سے اگلوش ہوگی کہ باریک مہین نہ ہونے کے برابر یا کم کپڑے پہنے والی قیامت یا آخرت میں یہ ملوش ہوگی ایسا ہی سمجھا رہے ہیں روبہ کاسیات ملوش ہوگی آج جو نام لہاج اور برائے نام کپڑا پہنے والی ہیں نمکہ کیا تھے بہت زند کیا تھے ستر جسل کا جو حصہ کپڑوں سے کپڑ کرنا ہے چوبانا ہے وہ وقت نسبتاً کم ہے لیکن عورت کا کپڑا جسل ستر کپڑا پہنے والی کپڑا پہنے والی اُس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ان کپڑوں سے جن میں جو زیادہ باریک ہو یا کم ہو کپڑا پہنے والی کپڑا پہنے والی کپڑا پہنے والی چلی آرہی ہے زمین پارے تھیان سے اپنا fashion اور اپنا حkel دکھا کہ کیا ملتا ہے کیونکہ باداروں میں گریوں میں پورے تزین اور آرائش کے ساتھ آنا اور بے حجاب آنا مسلموں کو پیس کیا کام کیوں کیا پیسہ ہوگا کیوں اللہ کی اسمیں پھر ہی نافرمانی ہوگا اور پھر آشی اور رجالی کلالے جس سلسل میں آئے آپ نے سنی اللہ کا فرمان گناہ کہ جو دو فہاشی پھیلاتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دکھلاتا ہے یہ جو خود بنیاں ہونکہ آتی ہیں یا نہیں بنیاں ہونکہ یہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتی ہیں اپنے عمل سے دوسری عورتیں جو ابھی اتنے میں احجاب نہیں ہوئیں ان کو بھی ترغیب دیتی ہیں تو بھی آسکتے ہیں اور اس سے زیادہ ترغیب دینے والے فلمیں میوزک اخبار رسالیں اگر سے پھلا اچھے سے اچھا جو بیگزین مسالہ ہے یہ سردے لیگزین شاید ہی کوئی ہوگا بغیر کسی ضرورت کے کسی نے کسی اور کی حافت کرنے میں تصمیم شاہد موسیقا آپ آپ موسیقی